مسجدِ مرسیاں خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہی حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی نے فرمایا لوگوں پر ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ وہ مساجد میں اکٹھے ہوں گے اور بعد جماعت نماز پڑھیں گے لیکن ان میں کوئی ایک بھی صحیح مومن نہیں ہوگا لوگوں دین فقط مسجدوں میں آ کر نماز پڑھ لینے کا نام نہیں ہے دین ماہ رمضان المبارک میں فقط روزے رکھ لینے کا نام نہیں ہے دین صرف حج اور عمرے پر چلے جانے کا نام نہیں ہے اگر دین قلب و باطن میں نہیں اترا اگر دین فکر اور سوچ میں نہیں اترا اگر دین سینوں میں آباد نہیں اگر دین زندگی پر نافذ نہیں ہے اور ہمارے ظاہر و باطن کے احوال دین کے تابع نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دین سے دور اور دین ہم سے دور افسوس ہم دین کی رسموں پر مطمئن ہو گئے اور دین کی حقیقت سے کلیتاں دور ہو چکے ہیں اگر دین کی حقیقت کو معاشرے میں راسی کرنے کی بات کی جاتی ہے تو ہمارے ذہن اتنے پرگندہ اور فرسودہ ہو گئے کہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو سیاست ہو گئی ناظرین اگر فقط رسمن نماز اور فقط مساجد میں آ جانے اور جمع ہو جانے کا نام دین ہوتا تو آقا علیہ السلام یہ نہ فرماتے کہ ان نماز پڑھنے والوں میں اور مسجدوں میں جمع ہونے والوں میں کوئی مومن نہیں آقا علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی ایمان کی حقیقت کو جاننے والا ہے آقا علیہ السلام کے ارشاد مبارکہ سے ایان ہے کہ دین فقط رسم کا نام نہیں اور رسمن نماز پڑھ لینے کا نام نہیں بلکہ جمعہ اور عید کے دن مسجدوں کو بھر دینے کا نام نہیں ہے کیونکہ فرمایا کہ ان میں مومن ایک بھی نہیں ہوگا وجہ یہ ہے کہ نماز پڑھیں گے مگر ان کے دلوں میں منافقت ہوگی نماز پڑھیں گے ان کے دلوں میں بد اعتقادی ہوگی نماز پڑھیں گے ان کے دلوں میں دنیا پرستی ہوگی کردار میں دھوکہ دہی ہوگی وہ کرپٹ ظالم امانت میں خیانت کرنے والے قوم سے جھوٹ بولنے والے ہوں گے گویا ان کے اندر سے حقیقی دین نکل گیا ہوگا دین جس کردار کا تقاضہ کرتا ہے وہ اس کردار سے خالی ہوں گے دین جس امانت و صداقت کا تقاضہ کرتا ہے ان کی زندگیاں اس امانت و صداقت سے محروم ہوں گی دین قوم اور لوگوں کے ساتھ جس عدل و انصاف کا تقاضہ کرتا ہے ان کی زندگیوں میں ایسا عدل و انصاف نہیں رہے گا دین جس وعدے کو پورا کرنے کا تقاضہ کرتا ہے وہ افائی اہد ان میں موجود نہ ہوگا لوگوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالیں گے اور لوگوں کے مال لوٹ کر امیر کبیر ہوتے چلے جائیں گے جب ان کے اندر اس طرح خونخار بھیڑیے کا عمل کار فرما ہوگا تو خان وہ مسجدوں کو بھر دیں مگر ایک شخص بھی ایمان والا نہیں ہوگا لامہ اقبال نے اسی حقیقت کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا مسجد مرسیاں خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے مسجد مرسیاں خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے یعنی وہ صاحب اور صاف حجازی نہ رہے یہ دور اتنی جہالت و لاعلمی اور اتنی بے شعوری کا دور ہے کہ اکثر لوگوں کے اندر دین کا صحیح فہم اور صحیح معرفت نہیں رہی حقیقی دین کو اپنی زندگیوں میں زندہ کرو اس حقیقی ایمان کو اپنے شعور علم و فکر عمل اور صیرت و کردار میں جاگزیں کرو چلتا پھرتا دین تمہاری زندگیوں میں نظر آئے تب جا کر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں مومن بنوگے لیکن افسوس صد افسوس ہمارا معاشرہ منافقت کی آماجگاہ ہے کفر سے بدتر ہو چکا ہے کافروں سے بدتر مسلمانوں کا حال ہو چکا ہے جھوٹ مکر فریب ظلم بددیانتی خیانت رشتہ داروں سے زیادتی پروسیوں سے زیادتی غریبوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنا الگرس ہم ہر لحاظ سے بدتر ہو چکے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں مسلمانوں کے لیڈر ہیں مسلمانوں کے نمائندے ہیں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر کردار میں دین نہ ہو تو بھلے تم مسجدوں کو نماز کے سجدوں سے بھر دو پھر بھی تم میں سے ایک شخص بھی مسلمان نہیں ہوگا لہٰذا ایمان دعویٰ سے نہیں بلکہ ایمان حقیقی کردار سے آتا ہے ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ علامہ اقبال کے اس پیغام کو ضرور سمجھیں گے اور دین کی اصل روح کو اپنے کردار کے ذریعے دنیا کو دکھاؤ گے کہ اصل دین رسم و رواج کا نام نہیں ہے بلکہ عمل کرنے کا نام ہے تھنکس فار واشنگ میویڈیو اللہ حافظ نام کامل يفرگا ہم دوسرا بلکATE جہل pping موسیقی